السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو جواہے رییکشنز اوپیول آگ گوڈ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ادوا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوشباش فٹفارٹ اور شاد عباد ہوں اچھا جناب باج کی ویڈیو میں دو تین چیزیں ہیں جس کے پر بات کریں گے کوسر کے گھر جو دعوت تھی وہ تو ایک مدہ ہے ہی اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ جٹانی صاحبہ کا بھی ولوگ ہم نے دیکھ لیا ہے اور ساجد صاحب کا بھی دیکھ لیا ہے اور ان کے کومنٹس بھی پڑھ لیے ہیں تو اس کے پر تھوڑا سا اپنی رائے کا اظہار کریں گے اس سے پہلے بس تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی تھی ڈی ڈی کی جو دونوں وائیوز ہیں سوکر سوکڑی جو ہوتی ہیں ان کے درمیان جو ایک لڑائی جگڑے کا سلسلہ سٹارٹ ہوا چاہتا ہے یعنی ویوز کا گیم دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا ہے اس کے اوپر بس تھوڑا سا اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور شاید اسی لڑائی کے پیچھے یا ویسے بھی جو ہے ان کے سسر صاحب یعنی فاطمہ اور سمیرہ کے جو سسر صاحب ہے جن کو سمیرہ صاحبہ کل کے دن میں اس تھمنیل کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہی چاہ رہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جن ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان سسر صاحب کی تصویر ہی ان کو ملی تھی اس تھمنیل کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا تو بس کیا ان لوگوں کی باتیں کریں تو ان سسر صاحب نے بھی رییکشن دیا ہے فاطمہ کے بحاف پر تو اس کے اوپر بھی بس تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں بس بات سٹارٹ کر ہی لیتے ہیں سسر صاحب نے رییکشن دیا ہے پتہ نہیں کسی خاتون کے اوپر دے رہے تھے کسی خاتون رییکشن لسٹ کے پر وہ دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جی وہ فاطمہ کے لیے ایسی باتیں کرتی ہیں تو انہوں نے کہا آج تو میں پیار سے سمجھا رہا ہوں لیکن پھر جو ہے میں اس سے آگے کی بھی لینگویج استعمال کر سکتا ہوں اور پیار ہی پیار میں وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ بھی خاتون ہیں اور آپ کی گھر میں والدہ بھی ہوں گی تو اگر آپ لوگو زیادہ ہی تکلیف ہو رہی ہے زیادہ ہی آپ لوگو شادی کا شوق ہو رہا ہے تو میں یہ گناہ کر لوں گا مطلب وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے سمجھ نہیں آتا جس خاندان کے واقعی بزرگ اس طریقے کے ہوں گے تو وہاں پر ہم ان کی آگے آنے والی اولادے جو ہیں جو یہاں پر وائٹی پر گند جو مچ رہا ہے تو ہم کس سے ہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ جی ان کے بڑے کیوں نہیں سمجھاتے ہیں بڑوں کے خود کارنامے جو ہے نا یہاں پر بکھرے پڑے ہیں پھر چاہے وہ جی اکبر صاحب ہوں یا غلام چچا ہوں یعنی کہ ستارہ کے جو چاچو صاحب ہیں ان کے اگر ہم رییکشن سنیں تو واقعی ہم کہیں گے کہ یہ تو آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے اور کون ہی کس کو کیا ہی سمجھائے گا تو ہاچی اکبر صاحب جو ہیں یعنی فاطمہ کے سسر صاحب اپنی بہو کے ڈیفینڈ کے لیے آئے ہیں اور ان رییکشنسٹ کو جواب دے رہے ہیں کہ جی تم جو ہے وہ ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں کے پر بات کر رہی ہو ایسا کری ہو ایسا کری ہو تو ڈی ٹی کو تو چھوڑو اس کی تو دو دو بیویاں ہیں لیکن مجھے زیادہ ضرورت ہے اور میں جو ہوں وہ شادی کے نام پر یہ گناہ کرلوں گا مطلب کبھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے سے اچھا ہے کہ شادی کرلوں گا مطلب آپ سے شادی کرلوں گا کیا بتمیزی ہے کیا سچ میں جو ہے نا کس قسم کے لوگ جو ہیں یہاں وائی ٹی پر ہیں اور کھل نم کھلا جو ہے نا ان کی یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں اور لوگ ان کو ان ساری چیزوں پر اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں چاچو بہت اچھا جواب دیا بہت اچھے سے دھویا اور یہی جب کسی آپ کی پسندیدہ شخصیت کے لیے اس ٹائپ کا کوئی ریاکشن دے دیتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی عورت ہے اور کچھ بھی ہو عورتوں کے پر اس طریقے کی بات کرنا مطلب آپ لوگ کے جب تک یہ ڈبل سٹینڈرز ختم نہیں ہوں گے نا کہ چاہے پھر کوئی ریاکشن لسٹ ہو چاہے کوئی ہیٹر ہو اگر آپ سب کو ایک اس نظر سے دیکھیں گے کہ ہاں جی عورت ہے اور اگر ہمیں کسی کے لیے برا لگ رہا ہے تو پھر ہمیں سب کے لیے برا لگ ہے اور آپ کہیں تو ان ساری چیزوں کو روکیے نا تو میرا خیال ہے کہیں سے ہو سکتا ہے کہ صدار پیدا ہو ورنہ ان کے خاندان والوں سے تو امید ہے ہی نہیں لیکن وہ آرڈینس جو ان لوگوں کو ایسی چیزوں کے پر حلہ شیری دے رہی ہوتی ہے ان کو اپریشیئٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ہاں ہاں گو چاچو گو مدھا آپ بہت اچھا کر رہے ہیں تو لٹریلی آپ لوگ کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آپ لوگ کیا کریں کیا آپ لوگ اس ٹائپ کی ہی چیزیں پسند کرتے ہیں تو سچ میں پھر یہ چیزیں کبھی بھی کہیں سے بھی رکیں گی نہیں ادھر جو سنیا بیگم ہیں وہ اپنا رییکشن لے کر آئی ہوئی ہیں کومنٹس سب نے آف کرے ہوئے ہیں کیونکہ سب کوئی پتا ہے کہ جی کس کس قسم کے کومنٹس آئیں گے اور بہانہ یہ ہے کہ جی کیونکہ دوسرے کے لیے ہیٹ کومنٹس آتے ہیں وہ ہمیں برا بولتا ہے اس لیے ہم نے کومنٹس آف کر دی ہیں تو سنیا بیگم جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی لوگ مجھے سرکے کے کومنٹس کرتے ہیں ہزمنٹ کی ٹائمنگز کو یہاں پہ جب آپ لوگ ڈسکس کریں گے کتنے گھنٹے کس کو دیئے گھنٹے میں سے کتنا منٹس جو ہے وہ کم دیا اور کس کو زیادہ دیا کس کے ساتھ کیسے لیٹا اٹھا بیٹا مطلب افسوس ہوتا ہے ہمیں خود اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے لیکن لٹرلی یہ لوگ اسی ٹائپ کی چیزیں ہی یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر ہزمنٹ جو ہے وہ پہلے آ گیا ہے تو مجھے اس طریقے کے میسج آنے شروع ہو گئے ہیں ہاں تم تو خوش ہوں گی تم تو اس کے ساتھ کیا میں بھول سو رہی ہوں گی جاگری ہوں گی اور وہ کہتی ہیں کہ جی اچھا ویڈیو کال کر کے دکھا دیتی ہوں کہ ڈی ڈی یہاں پر ہے نہیں اور میں کیسے لیٹی ہوں اٹھی ہوں بیٹی ہوں یہ دکھا دیتی ہوں جبکہ ڈی ڈی صاحب کا وہ جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ جی وہ شیف بنوانے چلا گیا تھا اس لئے دیر ہو گئی ہے اور وہ دن کا اب وہ الارم لگا کر جو ہے نا وہ ٹائم دیتا ہے سب کو مطلب یعنی یہ دونوں اپنی وائفز کو مطلب سچ میں آپ لوگ جب بیڈرون کی اس حد تک اچھی پچھی یہاں پر لا کر رکھیں گے تو پھر آپ لوگ کیسے کومنٹس والوں کے پر بلیم کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہ کریں آپ لوگ جو ہے نا ہمارے اوپر اس طریقے کی باتیں نہ کریں اور چچا صاحب کو بھی نظر نہیں آرہا سسر صاحب کو کہ ان کی جو بھویں ہیں وہ کس قسم کا کونٹنٹ لے کر یہاں پر آ رہی ہیں کس طریقے سے اور کس لیول پر جا کر اپنے ہزبنڈ اور اپنے ساتھ جو وہ ٹائم دے رہا ہے کس طریقے سے ڈیوائیڈ کر رہا ہے ایک سیکنڈ ادھر ادھر جو اس کا ہو جاتا ہے اور اس میں کیسے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس کو جب یہاں پر شیئر کر رہی ہوتی ہیں تو سسر صاحب کو کیوں نہیں سمجھا رہی ہے کہ یہاں پر سب آپ کے گھر سے ہی اس قسم کے موقعے دے رہے ہوتے ہیں ادھر فاطمہ بھی بتا رہی ہے کہ جی اب جو ہے وہ میں لائف بھی نہیں آؤں گی کیونکہ اس میں کومنٹس آتے ہیں اور میں کبھی حض بول لوں یا کسی بات کا کوئی جواب دے دوں تو مجھے اوپر اس چیز کی برائی آ جاتی ہے دل بڑھ جو ہے وہ مجھ سے لڑنے لگ جاتا ہے تو اب میں کومنٹس بھی آف کر دوں گی لائف بھی نہیں آؤں گی چائے بھی چھوڑ دوں گی یہ بھی چھوڑ دوں گی وہ بھی چھوڑ دوں گی میرا خیال ہے آپ لوگ اگر صرف اپنی سیڈی سیڈی ولوگنگ کر لیں جیسی تیسی بھی آپ کو آتی ہے سوائے اس کے کہ اپنے اور اپنے ہزبن کے درمیان جو بھی آپ کی اچھائی ہو رہی ہے برائی ہو رہی ہے لڑائی جگڑا پیار محبت جو بھی ہے بس اس کو آپ کسی بھی طور اگر ڈسکس نہ کریں نا تو آپ کی بھی زندگی آسان ہو جائے گی اور آپ کی آڈینس کی اس سے زیادہ آسان ہو جائے گی لٹرلی یہ مطلب حیرت ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی جو چیزیں یہاں پر شیئر کر رہے ہوتے ہیں پھر انہوں نے بتایا کہ فاطمہ نے کے ڈیڈی ان سے اس بات پر بھی نراز ہیں کہ انہوں نے لاہور جانے سے انکار کر دیا ہے ڈیڈی کو اتنی اچھی جاب مل رہی ہے اب ویسے ایک بات ہے اگر ڈیڈی صاحب کو واقعی اتنی اچھی جاب مل رہی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ کر کے چلے جائیں بھئی اگر وہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں جا رہا ہے لیکن گھر میں لڑائی جگڑا ہو رہا ہے تو فاطمہ کا ایک طریقے سے کہنا بھی صحیح ہے کہ بھئی میں اب گر یہاں پر سیٹلمنٹ کر رہی ہوں اپنے چیزیں سیٹ کر رہی ہوں بچی کو نئے سکول میں ایڈمیشن دلایا ہے تو ایسے کیسے اٹھے اٹھے چلے جائیں تو یہ جو بھی کچھ ہے وہ بھی آپ کا آف کیمرہ آپ لوگوں نے سیٹل کرنا ہے آپ لوگ کیوں یہاں پر لے آتے ہیں ساری چیزیں اور کس طریقے سے آپ لوگ آڈینس کو اینا ایموشنلی فول بنا کے رکھا ہوا ہے لٹریلی ابھی تو ان کے کومنٹس آف تھے ورنہ ایک دوسرے کو جو سپورٹ کر رہی ہے یا جو آڈینس جو ہے وہ فاطمہ کو سپورٹ کر رہی ہے وہ ایک دوسرے کو جا کے جو ہے نا ان کو ٹرول کر رہی ہوتی ہے ان کو برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں تو افسوس ہی ہوتا ہے یہ کس قسم کا ان لوگوں نے گند یہاں پر مچا کے رکھا ہوا ہے اور فخریہ مچائے ہی چلے جا رہے ہیں اور آڈینس بھی ان کے پیچھے ایموشنلی فول بنے ہی چلے جا رہی ہے ان کے ڈراموں کے پیچھے سچ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا ہی ہو گیا ہے سچ میں گھر کی بہو بیٹیاں کس قسم کا کانٹنٹ لے کر یہاں پر آ رہی ہیں اور لوگ اس کے پر بات کرتے ہیں ان کو شرم دلاتے ہیں یا جو بھی اپنے اپنے انداز میں بات کر رہا ہوتا ہے اب آپ کس کے مو کتنے ہی روکیں گے تو گھر کے بڑے آ کر انہی لوگوں کے پر ریاکشن دینا شروع کر دیتے ہیں اور انہی کو ہی تریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انہی کو ہی یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی زیادہ شادی کا شوق ہو رہا ہے تو آ جاؤ ادھر آ جاؤ ڈیڈی کو تو ضرورت نہیں ہے اس کی تو دو دو بیویاں ہیں مجھے ضرورت ہے پہلے بھی دو غلطیاں مجھ سے ہو ہی گئی ہیں تو ایک اور غلطی کر لیتا ہوں ایک اور گناہ کر لیتا ہوں سچ میں افسوس کا یہ مقام ہے اور میرے خیال ہے سب سے پہلے تو ان پورے خاندان کے جو بڑے ہیں ان کو سب ٹھیک ٹاک قسم کی بٹھا کر ڈینٹنگ پینٹنگ کی ضرورت ہے اور ان کی ترپیت کی سب سے زیادہ ہی ضرورت ہے چلے جی بس کیا بولیں رابیہ جی جو ہے ان کا تمنیل دیکھا جی کوسر نے دعوت کری کوسر نے میرے ساتھ کیا کیا میں واپس آگئی ہوں ہم نے سوچا بھئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے کوسر نے ان کو کھا نہ پینہ نہ کھلایا ہو ہو سکتا ہے خالی ایسی ہوا پانی پر ہی ترخوا دیا ہو لیکن کوسر نے بھی اچھا خاصا انتظام کیا ہوا تھا بریانی کچھ پلاو ٹائپ کا انہوں نے بنایا ہوا تھا علو چکن کا سالن بنایا ہوا تھا رائی تا فروٹ سیڈل سب کچھ چیز ہاں وہاں پر جو بھی انہوں نے اچھے سے جس حساب سے بھی وہ سیٹ اپ کر سکتی نہیں دی کیا ہوا ہی تھا اور خود رابیہ باجی نے بھی اچھے سے ہی وہاں پر کھا پی کر ہی آئی ہیں سب کچھ یہ خوشگوار محول کا ہی لگ رہا تھا لیکن رابیہ باجی نے تھمنیل ایسا لگا دیا کہ جی کوسر نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے اور ان کو واپس آنا پڑ گیا جبکہ جانے سے پہلے نا وہ کچھ اسی ٹائپ کی باتیں کر رہی تھی شاید ستارہ کے ولوگ میں ہی اپنے کے وہ جانے کا دل تو نہیں ہے لیکن جانا پڑتا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اساست اپنی بچوں کی بیماریوں کا بھی بتا رہی تھی اس کو بھی بخار ہے اس کو وہ بھی بیمار ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے لیکن پھر بھی جا رہے ہیں اور بس ہم جائیں گے تھوڑی دیر ٹائم سپینڈ کریں گا اور واپس آئیں گے تو میرے خیال ہے آپ نے واپس آنا ہی تھا ایسا بھی نہیں کہ جی کوسر نے آپ کو دکھے دے کے گھر سے نکال دیا اور سچ میں یہ لوگ کس قسم کے ہیں اور میں یہ سوچتی ہوں آپ لوگ دھڑلے سے ایک دوسرے کے لیے اس قسم کے تھمنیلز بھی لگا دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ واقعی آپ لوگ جو ہے نا کوئی کسی کو بھی ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہی رابیہ باجی ہے نا ابھی کچھ ٹائم پہلے جب یہاں پر ستارہ اور کوسر کے درمیان کو جو بھی کلیشز ہوئے تھے اس پر رابیہ باجی نے بھی رییکشن دیا تھا ہاں کوسر تو ایسی ہی ہے مو بنا لیتی ہے اور چرچڑی ہو جاتی ہے یا غصے کی تیز ہے یا ایسی ہے ویسی ہے اور ہم تو کوسر کو صف ساجد کے ہزبن کے کوسر کوسر صف ساجد کی وائف کے طور پر جانتے ہیں اور اصل تو ہمارا رشتہ صف اور صف ستارہ کے ساتھ ہے مطلب اتنا کھلم کھلا یہ لوگ ایک دوسرے کے پر رییکشن بھی دے دیتے ہیں اور پھر جا کر انہی کے ساتھ انہی کے ساتھ جا کر بیٹھ بھی جاتے ہیں وہی لوگ آپ لوگ کو دعوتوں پر بھی بلا لیتے ہیں آپ لوگ اچھے سے کھا پی کر پھر سے ان کے لیے اُلٹے سیدے تمنے لگا دیتے ہیں تو یہ آپ کے ہی خاندان میں ہم نے دیکھا ہے اور مخالصے شاید آپ لوگوں کو ہی ان ساری چیزوں کی عادت ہے ہمارے لیے تو بھائیا سب کچھ ہی حیران کن ہے اور درساجد صاحب کا بلوگ دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ جی کوسر جو ہے اس کو سمان پہنچا دیا ہے اس نے دعوت کری ہے میرے بھائی کی مدد بھائی کے گھر والوں کی ان کے سسر صاحب کی انہوں نے دعوت وغیرہ کری ہے پورا انہوں نے سیٹ اپ وغیرہ دکھایا سب کچھ ہی تھا کوسر بھی خوش تھی ساجد صاحب بھی خوش تھے کہ جی کوسر نے بہت اچھے سے سیٹ اپ کیا ہے سب کچھ تھا لیکن اگر ہم ان کے کومنٹ باکس میں دیکھتے ہیں تو جو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بولا تھا کہ ایکسپیکٹڈ ہی تھا کہ جی کوسر کو بھو اچھے سے اس کی دھلائی ہونے ہی والی ہے تو وہاں پر دھلائی چل ہی رہی تھی ایسی ہو ایسی ہو ستارہ تمہارا اتنا کرتی ہے اور تم نے اسے دعوت میں نہیں بلایا ہے اور بہت ہی آسان فراموش ہے اور ساجد صاحب یہ ہے اور کوسر اس سے زیادہ وہ ہیں مدد یہ سارا یہ وہ چل رہا تھا اور میں سوچ ہی تھی یہ کس قسم کے آرڈینس ہے مطلب آپ لوگ اگر کوسر بلا لیتی ہیں ستارہ کو تو آپ لوگ کا پورا زور یہ تھا ستارہ تم نے جانا نہیں ہے کوسر کو مو لگانا نہیں ہے اب اگر کوسر نے اس کو بلایا ہی نہیں ہے ستارہ کی یہ مشکل ہی آسان کر دی ہے کہ جی تم آؤ ہی نہیں تم سوچو ہی نہیں تم پریشان ہی نہ ہو کہ جاؤں نہ جاؤں آرڈینس خوش ہوگی نراز ہوگی کیا کرے گی تو میں تمہیں بلاتی ہی نہیں ہوں لیکن اب جب اس نے نہیں بلایا ہے تو آپ نے اس کو اس بات تر بھی برا بھلا بولنا ہے تو لٹرلی آپ لوگ چاہتے کہ اگر کوسر بلا لیتی تو کیا آپ چاہتے تھے کہ ستارہ ان کے گھر چلی جاتی یا پھر آپ یہی چاہتے تھے کہ جی ستارہ جو ہے وہ کوسر کے گھر نہیں جاتی ہے تو اب اگر سب کچھ ہو ہی کہا ہے تو پرابلم ہے ہی کیا ہو سکتا ہے کہ یہی چیز ہوئی ہو کہ تم ایسا کرو کہ بلاو ہی نہیں یا آپ روڈینس نراز ہوگی یا پتہ نہیں اور کوئی چکر ہے مقصد یہی تھا کہ ہاں جی کوسر کو بہت دن ہو گئے ہیں تو کوسر کی کوئی اچھے سے دھولائی صفائی نہیں ہوئی ہے تو وہ کروانی تھی لٹرلی آپ اے نا یہ ساری چیزیں دیکھ کر بہت ہی زیادہ جو ہے نا کلیئر بھی ہو رہی ہیں چیزیں اور ویرڈ بھی لگ رہی ہیں اور سب سے زیادہ آڈینس کا سمجھنی آتا ہے کہ بھائی چاہتے کیا ہو آپ لوگ تو یہی چاہتے تھے نا کہ جی کوسر اپنے گھر میں خوش رہے ستارہ اپنے گھر میں خوش رہے اور ستارہ نے تو جو بھی اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ واقعی اس کو اپنے پوری نیکنیتی کے ساتھ اپنا پورا دل دماغ وہاں پر لگائیں گی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ انسان بہت ساری نیگیٹیف چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے اور اس کی توجہ بھی بہت ساری نیگیٹیف چیزوں سے ہٹ جاتی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کانٹروورسی کی سب کو ہی عادت ہو گئی ہے پھر کانٹینٹ کرییٹر جو ہوتا ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں آن این آف اس چیز کا ٹچ دیتے رہنا پڑتا ہے اور آڈینس کو بھی شاید ان ساری چیزوں کی عادت ہو ہی گئی ہے اب یہاں پر اگر میں نے آڈینس کی بات کری ہے تو آپ سب نے دل پر نہیں لینا ہے یہ سب کے لیے نہیں ہے لیکن ہاں کچھ لوگ ہیں جو آپ کے بھی آس پاس آپ لوگ کی بھی نظروں سے گزرتے ہی ہوں گے تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے آپ لوگ کی بلکل بھی نہیں ہو رہی ہے چلے جی ہم بھی ویڈیو انڈ کر ہی دیتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں صدا ہستے مسکراتے رہیں ایک ہی زندگی ہے سے آسان بنائیے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی اللہ حافظ